بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ ایر آپ کی اردو کی کتاب کا حصہ نصر اور حصہ غزل پہلے سے شروع ہو چکا ہے آج ہم حصہ نظم بھی شروع کریں گے ساتھی تو حصہ نظم کی سب سے پہلی جو نظم ہے وہ حمد ہے جس کو مولانا زفر علی خان نے لکھا ہے مولانا زفر علی خان کا پہلے میں آپ کو مختصر تعرف کروا دیتی ہوں مولانا زفر علی خان 1873 میں پیدا ہوئے اور سان انیس سو چھپن میں ان کا انتقال ہوا مولانا زفر علی خان نے علیگر سے بیئے کے بعد کچھ عرصہ حیدر آباد میں ملازمت کی اور والد کی وفات کے بعد انہیں کے اخبار ذمہ دار کی عدارت سنبھالی برے صغیر کی وہ ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے عدب اور صحافت کے علاوہ سیاست میں بھی نام پیدا کیا تھا ذمہ دار کے ایڈیٹر تھے اور اس اخبار کی خوبی یہ ہوتی تھی کہ اس میں زبان و بیان کی کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی تھی وہ ایسے قادر الکلام شاعر تھے کہ بہت کم وقت میں طویل نظمیں لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے انہوں نے بہت سے سیاسی معشرتی اور مذہبی موضوعات پر نظمیں لکھیں ان کی نظموں کی خوبی ان کی روانی اور محاورات اور تراکیب کا استعمال ہے انہوں نے بہت باز نظموں میں ایسی مشکل زمینیں استعمال کی ہیں کہ جس کے لئے بہت زیادہ قدرت اظہار اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے ان کی شاعری کے اہم مجموعے چبنستان بہارستان خیالستان اور حبسیات ہیں آپ کے سلیبس میں یہ جو حمد شامل ہے وہ ان کی کتاب حبسیات سے لی گئی ہے اس حمد کا سب سے پہلے جو مطلع ہے مقتہ ردیف اور کوافی وہ میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتی ہوں نظم کا جو مطلع ہے وہ ہے پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا یہ اس کا مطلع ہے یہ دیکھیں مطلع ایسا شیر جس میں دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں اس میں جیسے جام دور جام میں جام اور لطف عام میں عام یہ کوافی ہیں اور اس کا جو ہے وہ ردیف ہے ٹھیک ہے اور اس حمد کا جو مقتہ ہے وہ ہے بجاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساتھ پر رہا ہو کر تمام اس کا اب اس میں یہ مقتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا یہ آخری شیر ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا یہ اس نظم کا آخری شیر ہے اس کو ہم مقتہ نہیں کہیں گے اور اس پوری نظم میں جو ردیف ہے وہ اس کا استعمال ہوا ہے اور کوافی جو ہیں وہ دیکھیں جام، آم، اس کے بعد نام، پیام، کام، تھام، کلام اور تمام ٹھیک ہو گیا اب نظم یہ اس کی نظم کی طرف آتے ہیں تو طالبات حمد آپ کو پتا ہی ہے ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو تو پہلا شیر اس کا ہے پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا اس میں شاعر جو ہے اس کے لفظی مطلب دیکھ لیں پہلے میکش کہتے ہیں شراب نوش کو تو شاعر کی یہاں پہ مراد ہے مخلوق اور دور جام جو ہے جام کی گردش تو اس میں شاعر کی مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تشنا لب کا مطلب ہے پیاسہ اور لطف عام عام مہربانی دوسرے پیسرے میں دیکھیں تشنا لب اور لطف عام اب دیکھیں طالبات اس شعر کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہر ضرورت مان کے لئے ہے اور اس کا لطف عام کسی کو تشنا لب نہیں رکھتا تو اس میں یہ حوالہ جاتی اشار بھی میں نے لکھے ہیں تو اس کی تشریح کی طرف پہلے آتے ہیں اس کی تشریح میں آپ کو کر دیتی ہوں اللہ تعالیٰ کا دور جام شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دور جام ہر میکش تک پہنچتا ہے اور وہ کسی کو بھی پیاسہ نہیں رکھتا شاعر کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و حساب ہے وہ بہت رحم کرنے والا اور اپنے فضل و کرم سے نوازنے والا ہے اس کے رحم اور فضل و کرم کی کوئی حد نہیں اس کا فیض عام ہے اور سب تک پہنچتا ہے وہ سب ہی انسانوں پر رحم اور اپنا فضل و کرم کرتا ہے اور مصیبت میں ان کی مدد کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کسی انسان کو بھی رحم اور اپنے فضل و کرم سے محروم نہیں رکھتا وہ ہر ایک کی سنتا ہے اور مصیبت میں اس کی مدد کرتا ہے قرآن پاک کی یہ دیکھیں نیچے اس کا حوالہ بھی ہے سورت فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اسی صورت میں آگے چال کر ایجا کا نستائین استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ طالبات اس شعر میں شاعر یہی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے ہاں کسی کی بھی دعا کرنے والے کی کے لیے رحم سے اس کے ہاں کسی بھی دعا کرنے والے کے لیے رحم سے انکار نہیں ہے اس لیے ہم صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی رحمت سے کبھی ناؤمید ہمیں نہیں ہونا چاہیے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب اس کی مہربانی اور کرم کو ہر شخص جو ہے اس کے لیے اس کی مہربانی اور کرم موجود ہے تو ہمیں بھی مشکلوں سے نجات دلانے کے لیے وہ ہم پر مہربانی فرمائے گا وہ تو کسی کو بھی اپنے کرم سے محروم رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کی نعمتوں سے یہ اب اس کے حوالہ جات جو ہیں وہ دیکھیں وہ غنی ہے کہ مہتاج زمانہ اس کا کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا یعنی اللہ تعالی کی نعمتیں جو ہیں وہ اپنی پوری مخلوق کے لیے یقصہ ہے اور وہ تو ایک مٹی کے کیڑے کو بھی رزق فراہم کرتا ہے اور پھر انسان جو ہے اس کو تو اس نے اشرف المخلوقات بنایا ہے آگے دوسرا شیر دیکھیں کرتا ہے اتا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی ٹھیک ہے آپ کو شیر کی سمجھ آگئی ہوگی اب دوسرا شیر دیکھیں گواہی دے رہی ہے اس کی یقتائی پہ ذات اس کی دوئی کے نقش سب جھوٹے ہے سچا ایک نام اس کا تو اس کا مفہوم ہے اللہ کی ذات خود اس کے ایک ہونے پر گواہ ہے دو ہونے کے دعوے دار جھوٹے جبکہ اللہ تعالیٰ کا نام سچا ہے اب اس شیر میں تعلبات آپ حوالے کے طور پر سورہ اخلاص لکھ سکتی ہیں پوری یعنی یا پھر اس کا ترجمہ بھی لکھ سکتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے اپنی وحدانیت کی اپنے ایک ہونے کی تو یہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں تو اس طرح سے شرک کے جو تمام لوازمات ہیں وہ جھوٹ ثابت ہو جاتے ہیں اس میں دیکھیں تشریح میں اس کی کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اس کے واحد ہونے کی گواہ خود اس کی اپنی ہی ذات ہے اس کے مقابلے میں جو بھی شرک کا انداز ہوگا بلکل جھوٹا ہوگا سچا نام صرف اللہ تعالیٰ کے ہے اس جیسا سچا نام رکھنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں کائنات کا سارا نظام اسی خدای واحد کی مرضی کے تابع ہے وہی ساری کائنات اور سارے جہانوں کا مالک ہے صرف اسی کے حکم سے نظام ہستی چار رہا ہے اس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں کائنات کا سارا نظام صرف اسی کے حکم سے حکم سے چار رہا ہے یا اسی کے حکم کے تابع ہے وہی سچا نام ہے جس پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے جب سارا نظام چلتا ہی صرف اس کے حکم سے ہے تو ہم کیوں مشکل وقت میں کسی اور کی طرف دیکھیں یہ دیکھیں آگے حوالہ جات جو ہیں دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے یہ امیر بنائی کی نظم سے لیا ہے میں نے یہ حمد ہی ہے ان کی تو اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے کون جانے تجھے کہاں تو ہے اس میں اگلا ایک شیر ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے یعنی لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ سو نشانوں پہ بے نشان تو ہے تو اگلا شیر جو ہے کامل ہے جو عزل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جو عبد تک وہ ہے جلال تیرا تو یہ اس میں حوالے آپ استعمال کر سکتی ہیں اس کے بعد ارشاد باری طالعہ ہے کہ اگر کائنات میں خدا واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو کائنات کا نظام بگڑ کر رہ جاتا تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا انشر کا لا ظلم و نظیم کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے بار بار قرآن پاک میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ شرک کے بارے میں اس کو کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی شرک کے لوازمات ہیں یا جو انداز ہیں وہ بلکل جھوٹے ہیں اور سچا نام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے یہ طالبات دو اشار کی تشریح اور شاعر کا تعرف امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ خود بھی اس کو ریوائز کیجئے اور اس کو لکھئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ